اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روائل نیوز اور میں ہوں احمد علیم حیدر لٹن کا آغاز کرتے ہیں اوکارا سے جہاں پر انجومن آرتیاں سبزی منڈی کے زیر اعتمام پامرہ ایکٹ کے تحت لگنے والے نئے ٹیکس کے خلاف آلو منڈی میں احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کی قیادت انجومن آرتیاں پنجاب کے صدر میاں فیصل سرپرستے آلہ چودری اشرف نے کی ایکٹ اور سبزی آلو منڈیوں پر لگائے جانے والے ظالمانہ ٹیکس کو فل فور واپس لیا جائے پامرہ ایکٹ اور ٹیکسوں کو واپس نہ لیا گیا تو احتجاج کا سلسلہ پورے پنجاب میں پھیل جائے گا پورے پنجاب میں سبزی اور آلو کی منڈیوں کو بند کر دیا جائے گا خبر ہے جلالپور جٹہ سے جہاں پر پریس کلپ کے سالانہ انتخابات میں راشد محمود غوری صدر مرزا عبدالعزیر سیکریٹری جنرل جبکہ رائل نیوز کے نومائنڈے محمد آرزمڈار سینئر نائب صدر منتخب ہوئے ہیں پریس کلپ کے سالانہ انتخابات برائے سال دوہزار اکیس کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس درخواستیں جمع کروائی گئیں مذکورہ امیدواروں کے علاوہ کسی میمبر پریس کلپ نے درخواست جمع نہ کروائی راشد محمود غوری بلا مقابلہ صدر اور مرزا عبدالعزیر سیکریٹری جنرل منتخب ہو گئے تمام صافیوں نے نومنتخب صدر اور سیکریٹری کو پھولوں کے ہار پہنائے اور مبارک بات دی اس موقع پر دوسرے عدداروں کا بھی اعلان کیا گیا جن میں شامل چیئرمین محمود حیات بٹ سرپرست عالی میر اکرام سرپرست شاہد عزیز اور رائل نیوز کے نمائندے محمد آزم ڈار سینئر نائب صدر شبیر حسین نائب صدر راجہ نظیر چوائنٹ سیکریٹری یاور اکرم شیخ فینانس سیکریٹری اور عویس میر کو سیکریٹری اطلاعات منتخب کیا گیا خبر ہے جافر آباد سے جہاں سے کوئٹا سے ویہاڑی کی طرف جانے والے آئل ٹینکر ڈیرالا یار کے قریب اُلٹ گیا ہزاروں لیٹر ڈیزل زمین پر بہ کر زائع ہو گیا کوئٹا سے ویہاڑی کی طرف جاتے ہوئے کسٹم پیڈ آئل سے لو ٹینکر ڈیرالا یار کے زیرو پوائنٹ پر اُلٹ گیا جس کی وجہ سے ٹینکر میں موجود پچاس ہزار لیٹر ڈیزل میں سے تقریباً پینتالیس ہزار لیٹر آئل زمین پر بہ کر زائع ہو گیا واقعے کی اطلاع ملنے پر حدود کی پولیس بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور علاقے کو کنٹرول میں لے کر لوگوں کو ہٹایا گیا انتظامیہ کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد ٹینکر کو سیدھا کر کے مزید نقصان اور خطرے سے بچایا جا سکے کیرور پکا میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے غریب مستحق نادار افراد میں موسم کی نسبت سے چالیس گرم بستر تقسیم کرنے کی تقریب مناقض کی گئی جس میں انسانی خدمت خلق کے جذبے کے تحت سابق زلائی صدر الخدمت فاؤنڈیشن نواب عمر حیات خان نے بستر تقسیم کیے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے غریب اور نادار افراد میں گرم بستر کی تقسیم سابق زلائی صدر الخدمت فاؤنڈیشن نواب عمر حیات اور سماجی شخصیت شیخ حاجی نعیم شریف ملک عابد محمد اسماعیل غوری نے کی خدمت خلق کے تحت چالیس افراد میں گرم بستر تقسیم کیے گئے سابق زلائی صدر نواب عمر حیات نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن بستر کی تقسیم کا مقصد شدید سرد موسم میں غریبوں کو آرام کی سہولت فرہم کرنا ہے اور مستحق افراد میں میرٹ اور شفافیت کے تحت بستر تقسیم کیے گئے ہیں تو دوسری جانب گوجرہ میں موٹروے ایم فور پر کار اور ٹرولر کے درمیان ٹکر ہوئی جس سے دو خواتین سمیت چار افراد شدید زخمی ہو گئے ریسکیو ذرائع کے مطابق چک نمبر چار سو بیاسی جیمبے کے رہائشی فیصل آباد کی جانب جا رہے تھے کہ گوجرہ سے آٹھ کلومیٹر دور ان کی گاڑی اور ٹرولر میں تصادم ہو گیا جس سے دو خواتین سمیت چار افراد زخمی ہوئے خبر ہے لودرہ سے جہاں پر ڈی ایس پی صدر سرکل لودرہ حاکم علی نے تھانا سٹی لودرہ میں پریس کانفنس کرتے ہوئے بتایا کہ سرکل پولیس نے پانچ خطرناک گینگز گرفتار کر لیے ہیں اکیس لاکھ روپے کا مال مصروع کا برامت کیا گیا ہے پانچ کلو چرس اور اسلحہ بھی برامتگی میں شامل ہے جبکہ ڈی ایس پی حاکم علی نے ایس ایچو تھانا سٹی محمد رئیس علی ایس ایچو گیلے وال اکرم بھٹی اور ایس ایچو قریشی والا سید عارف شاہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سرکل پولیس نے ڈاکووں اور چوروں کے پانچ گینگز گرفتار کیے اکیس لاکھ روپے کا مال مصروع کا برامت کیا گیا ملزمان سے کلاشنکوف اور پسٹل سمیت بھاری مقدار میں گولیاں برامت کی گئیں ان کا کہنا تھا کہ سرکل لودرہ پولیس نے روا ماں میں ایک سو پینسٹھ اشتیاری اور عدالتی مفروع ران کو گرفتار کیا جن سے بھاری مقدار میں مال مصروع کا برامت کیا گیا خبر ہے جتوئی سے جہاں پر ڈی پیو مزفرگر حسن اقبال کی ہدایات پر تھانہ شہر سلطان پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارے وائی ستر لاکھ سے زائد مالیت کی آلہ کوالٹی کی پچانوے کلو چرس برامت کی گئی چار منشیات فروشوں کو منشیات کی باری کھیپ کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا گرفتار منشیات فروشوں میں بدنامے زمانہ منشیات ڈیلر سلیم بلوچ اور اس کے تین ساتھی شامل ہیں ٹرک پر لوٹ چرس پشاور سے جتوئی کے علاقہ ڈمرا والا سپلائی کی جانی تھی ڈی پیو مزفرگر حسن اقبال کی شہر سلطان پولیس کو شاباش یہاں پر خبر شامل کرتے ہیں کبیر والا سے جہاں پر دورانے کاروائی ناجائز اسلحہ میں ملوث ملزم گرفتار کیا گیا ملزم سے ایک پسٹل تیس بور اور دو عدد گولیاں برامت کی گئی ہیں ایس ایچو تھانا سٹی کبیر والا عثمان رضا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ناجائز اسلحہ کے ملزم کو گرفتار کیا ناجائز اسلحہ میں ملوث ملزم احسان رحمان ولد عبدالخالق قوم بدوانا سیال سکنا چونگی نمبر پانچ کبیر والا گرفتار ہوا ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا سلسلہ بڑھا دیا گیا تو دوسری جانب لاہور کے اسپتال میں مردہ پھینکی جانے والی طالبہ مریم حملہ تھی مریم کا سکالتے حمل کا آپریشن شورکورٹ کے پرائیوٹ نیجی اسپتال میڈیکل کمپلیکس میں کیا گیا جس پر پولیس تھانا نواب ٹاؤن لاہور نے حیات میڈیکل کمپلیکس شورکورٹ پر چھاپا مار کر ڈاکٹر ناصی اور آفتاب اٹینڈنٹ کو گرفتار کر لیا گجرات کی رہائشی طالبہ مریم کا شورکورٹ اسپتال میں غلط آپریشن کیا گیا حالت بگڑنے پر ارسلان نے لاہور میں اسپتال کے باہر پھینک دیا مدرم ارسلان مریم کو براستہ موٹروے شورکورٹ کار میں لایا تھا جنگ سے مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ہے شورکورٹ میں تھانا نواب ٹاؤن لاہور پولیس کا پرائیوٹ نیجی اسپتال میں چھاپا دو افراد کو حراست میں لے لیا گیا روح کرتے ہیں لودھرا کا جہاں پر آل گورنمنٹ امپلائز گرینڈ الائنس کا مطالبات کے حق میں اتجاجی دھرنا اور ریلی دی گئی ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے آل گورنمنٹ امپلائز گرینڈ الائنس کے زلہ کانسل کے اتجاجی دھرنا دیا گیا بعد ازا مطالبات کی حق میں زلہ کانسل سے پریس کلپ تک ریلی نکالی گئی جس میں کثیر تعداد میں مختلف محکموں کے ملازمین نے شرکت کی ہے پریس کلپ کے سامنے پہنچ کر چیرمین اسلم قریشی نے صدر پریس کلپ رجب علی مرزا اور جنرل سیکریٹری محمد افضل خان لودی کو یاداشت پیش کی اور ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے ان کا شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں اور پینچن میں اضافہ کیا جائے راو عبدالحکیم زلائی صدر پنجاب ٹیچر یونین نے کہا کہ اسلام آباد میں دھرنا مطالبات تسلیم ہونے تک جاری رہے گا ریلی کے شرکہ نے پلیکارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کے نارے درز تھے خبر ہے لاہور سے جہاں پر پی ایف یو سی کے زیر احتمام اختر عیوب خان کی کتاب سلیب اور دار کے قصے پر تقریب پذیرائی ہوئی لاہور پی ایف یو سی کے زیر احتمام اختر عیوب خان کی کتاب سلیب اور دار کے قصے کی تقریب پذیرائی کا انعقاد کیا گیا اپکس گروپ آف کالجز کے کارپورٹ آفیس میں کیا گیا جس میں قاسم علی شاہ رانا عدیل ممتاز اختر عباس شاہد نظیر چودری اور گل نوخیز اختر نے کتاب پر اظہار خیال کیا مقررین کا کہنا تھا کہ اختر عیوب کی تحریروں سے ان کے درد دل کا اندازہ ہوتا ہے صاحب کتاب اختر عیوب کا کہنا تھا کہ لاہور میں اتنی عزت ملی اس پر تمام مقررین اور آرگنائزرز کا بے حد مشکور ہوں پاکستان فیڈل یونین آف کولومسٹ میری پہچان ہے اور مجھے اس سے پیار ہے خبر ہے بہاولپور سے جہاں پر ریجنل پولیس آفیسر محمد زبیرد ریشک نے تھانہ سمسٹا کا سپرائز وزٹ کرتے ہوئے تھانہ کا ریکارڈ چیک کیا اور حوالات میں موجود ملزمان سے گفتگو کی فرنٹ ڈسک آپریٹر سے پی سی آر اور ایم ایس کی ورکنگ کے حوالے سے بریفنگ لی اور آپریٹر کو جلد اور جلد تمام ریکارڈ مکمل کرنے کا کہا اپنے تاثرات تھانہ کے جسٹر نمبر تیرہ میں درج کیے اس موقع پر آر پیو نے کہا کہ تھانے کے دروازے سائلین کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں اور بلا کسی امتیاز کے ان کو انصاف کی فراہمی ہوگی چنیوٹ میں سیلانی ویلفیر ٹرسٹ پاکستان حاجی بشیر احمد فاروقی نے سیلانی کچن کا افتتح کر دیا جبکہ ڈپٹی کمیشنر محمد ریاض ڈی پیو بلال زفر اور دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے ڈی ایچ کیو چنیوٹ میں کوکنگ ایریا کا قائم کیا گیا ہے جس میں روزانہ تین ہزار افراد کا کھانا بنایا جائے گا یہ کھانا ظلہ میں نئے قائم کیے گئے لنگر خانوں میں مفت تقسیم بھی کیا جائے گا لنگر خانے ڈی ایچ کیو جھنگ روڈ سرگودہ روڈ تحصیل بھوانہ تحصیل لالیاں میں قائم کیے گئے ہیں ڈی ایچ کیو چنیوٹ سمیت ڈی ایچ کیوز لالیاں اور بھوانہ میں تمام تر مریضوں کو ان کے بیڈز پر کھانا مفت فرہم کیا جائے گا ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیوز کے لنگر خانوں میں مریضوں کے لواہکین کو بھی کھانا مفت فرہم کیا جائے گا سیالکورٹ کے تھانہ سیول لائن کے علاقہ کوٹلی بحرام میں ڈکیتی کی واردات میں مسلح ڈاکو موبائل شاپ سے قیمتی موبائل لوٹ کر فرار ہو گئے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز منظر عام پر آگئی ہے سیالکورٹ سیٹی سرکل میں ڈاکو راج قائم ہو چکا ہے چند روز میں ایک ہی تھانے کی حدود میں ڈکیتی کی دوسری واردات ہوئی تھانہ سیول لائن کے علاقہ کوٹلی بحرام میں موبائل شاپ پر ڈکیتی کی واردات میں دو نامعلوم ڈاکو اسلحہ کے زور پر ایک لاکھ روپے سے زائد مالیت کے موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے واقعی سی سی ٹی وی فوٹیجز منظر عام پر آگئی ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے لوٹیرے شاپ کو لوٹ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں ڈی آئی جی پولیس سی بی رینج سید فدا حسن شاہ سینئر سپریڈنٹنٹ آف پولیس فاروق فیض لوڑی کی خصوصی ہدایات پر منشیات کی سمگلنگ کے تدارک کے سلسلے میں ایس ایچو صدر پولیس محمد نواز جتک ایڈیشنل ایس ایچو محمد قاسم گشکوری کی سربراہی میں کاریوائی کی گئی قومی شارعہ پر ناڑی پل کے مقام پر پولیس چیک پوسٹ پر گاڑیوں کی سنیپ چیکنگ کی دوران کرولا کار نمبر لیو بی پانچ سو چار کے خفیہ خانوں سے عالی کوالٹی کی چرس برامت کر کے دو ملزیمان عبدالخالق اور نادر خان کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا جبکہ گاڑی اور چرس کو تحویل میں لے لیا گیا پولیس ذرائع کے ابتدائی اطلاعات کے مطابق ملزیمان سے پچیس کلو گرام چرس گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی صوبائی دول حکومت کوئٹا سے اندرون سن سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کو ناکام بنا دیا گیا بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں تاندلیاں والا سے جہاں پر حکومت پنجاب کی ہدایات پر ٹائی فائٹ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکوں کی مہم کا آغاز یکم فروری سے ہوگا اس سلسلے میں ڈیپٹری ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عزمت عباس کچی کی روائل نیوز سے خصوصی گفتگو ہوئی ہے دیکھتے ہیں روائل نیوز کے نمائندے محمد وقار حسین کی اس ریپورٹ میں پنجاب بر کی طرح تاندلیاں والا میں بھی ٹائی فائٹ سے حفاظتی ٹیکوں کی مہم کا آغاز یکم فروری سے پندرہ فروری تک ہوگا تو اس وقت میرے ساتھ مجود ہیں ڈیپٹری ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عزمت عباس کچی صاحب ہم سے جانتے ہیں کہ وہ تاندلیاں والا کے شہرین کے لیے حفاظتی ٹیکوں کو متعلق اپنا کیا میں سے دینا چاہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم محکمہ صحیح حکومت پنجاب کی جانب سے یہ سپیشل مہم جو ہے وہ نو ماہ سے لے کر پندرہ سال کے بچوں کے لیے ہے کیونکہ ٹائی فائٹ پچھلے عرصہ میں کافی موزی مرض کی شکل اختیار کر گیا ہے تو اس سے بچاؤ کے یہ ٹیکیں ہیں تو میری والدین سے یہ گزارش ہوگی کہ ہماری ٹیمیں محکمہ صحیح کی ٹیمیں گرگر جا کر محلج میں جا کر بچوں کو ٹیکیں لگائیں گی تو والدین اپنے بچوں کی اویلیبیلٹی کو جو ہے وہ انشور کروائیں نہیں اس میں صرف سٹی کی دو یونین کانسل ہیں یو سی ایٹی ون اور ایٹی اور ایک مامو کانجن کی یو سی ہے نائنٹی ایٹ یہ فسٹ فیز ہے اس میں صرف سٹی کی جو یونین کانسل ہیں وہ انوالو ہیں دیہات میں ابھی یہ نہیں ہے اکتوبر میں ہوگی انشاءاللہ بلکل عظمت باز کھچی صاحب کا کہنا ہے کہ فسٹ فیز کے اندر ہم تاندھ رہے والا کے شہر کے اندر افاظتی ٹیکیں لگائیں گے اور پیرنس کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہماری ٹیموں کے ساتھ بھی تعاون کریں کیمرہ میں نے مزمبل مغل کے ساتھ محمد وقار حسین اور رائل نیوز تاندھ لیا ہوا لیسکو فسٹ سرکل کے ایسی آصف مجید نے رائل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری ہے اور نئے سال کے آغاز میں اف آئی آر کے اندراج کا سلسلہ بھی جاری ہے مزید جانتے ہیں نواز بھٹی سے جو دوں فسٹ سرکل میں اور میرے ساتھ مجود ہیں فسٹ سرکل کے ایسی آصف مجید صاحب آئین سے بات کرتے ہیں کہ نئے سال کے آغاز میں بجلی چوروں کے خلاف بجلی کی صورت میں بجلی چوروں کو کتنی اسلامی دیئے اس طرح مجید یہ بتائیے گا نئے سال کے آغاز میں ابھی ایک مہینہ ختم ہونے والا ہے کتنے آپ کے سرکل میں اف آئی آر ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ہے کہ ہم نے یہ بجلی چوری کے خلاف جو جہاد شروع کیا ہے وہ ایک ریگلر پروسس ہے اور اس میں ہم ڈیلی بیس پہ کام کر رہے ہیں اور ہماری ایبریج ڈیلی جو ہے وہ ٹوانٹی سے ٹوانٹی فائی آز ڈیلی ہیں اور آج کل حالانکہ سردیاں اتنا لوڈ نہیں ہیں اس کے باوجود ہم سرکل لیول پہ تقیباً سکسٹی تھاؤزنڈ سیونٹی فائی تھاؤزنڈ تک ڈیلی ہماری ڈیٹیکشن بھی ہے جو ہم بجلی چوروں کو اقلاف یونٹ چارج کر کے بلوں کی مد میں ان سے وصول کر رہے ہیں آجی صاحب بجلی چوروں کو کیا میسیج کریں گے کہ یہ ہماری میکمہ کی کیوں نہیں جان چھوڑتے یا اگر یہ چوری کریں گے تو پھر میکمہ اسی طرح ان کے حلاف کار بھی کرتا رہے گا دیفنیٹلی جی یہ تو ایک بلی چوہے والا کھیل جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے اور جو ہے نا وہ ہم بجلی چوروں کو پکڑنا ہے چوری انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے وہ اب کسی کی کیا مجبوری ہے جو امیر لوگ ہیں وہ تو گرمیوں میں دیفنیٹلی چوری اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کے اے سی جو ہے نا وہ چلیں لیکن جو اس سیزن میں چوری کر رہا ہے وہ دیفنیٹلی جو غریب آدمی ہے وہ بھی کر رہا ہے کہ جی میں جو ہے نا میرے پاس بل کی استعاد نہیں ہے تو میں جو ہے نا بجلی چوری کر لوں لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ جب بجلی چوری پکڑی جاتی ہے تو وہ پچھلی ساری قصر اس کی نکل جاتی ہے اسے کہیں زیادہ جو ہے نا اس کو جرمانہ چارج ہو جاتا ہے لیکن باوجود اس کے بعد نہیں آتے لوگ تو کیا میسج کریں گے بجلی چوروں کو میسج یہی ہے کہ آپ بجلی کم استعمال کریں اتنی استعمال کریں جتنی آپ کی استعادت ہے جتنا بل جمع کروا سکتے ہیں اتنی آپ استعمال کریں ایسی فرس سرکل آسم جی صاحب کا کہنا ہے کہ میں بجلی چوروں سے گزارش بھی کرتا ہوں وارنگ بھی دیتا ہوں کہ جتنا آپ کا استعمال ہے آپ بجلی اس قدر ہی استعمال کریں اگر زیادہ کریں گے تو بل زیادہ ہے گا اگر آپ بجلی چوری کریں گے تو پھر میک ما آئی ف آئی آر دیتا رہے گا کیمرامین محمد قاسم کے ساتھ خبر ہے گجرانوالا سے جہاں پر ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں اپوائنٹمنٹ کا عمل لازمی قرار دے دیا گیا رش ہونے کی وجہ سے اپوائنٹمنٹ کا عمل لازمی قرار دیا گیا ہے چیف ٹریفک آفیسر گجرانوالا محمد عاصف صدیق نے گزشتہ روز ڈرائیونگ لائسنس پروسس کا باقاعدہ جائزہ لیتے ہوئے لائسنسنگ اپوائنٹمنٹ کو لازمی قرار دے دیا ہے بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ روز چیف ٹریفک آفیسر گجرانوالا نے لائسنسنگ عمل کو جائزہ لینے کے بعد ڈی ایس پی لائسنسنگ کو ہدایات جاری کی کہ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے آنے والے امیدواروں کے لیے اپوائنٹمنٹ کا عمل شروع کیا جائے تاکہ شہریوں کو بے جا پریشانی نہ ہو اور قیمتی وقت کا زیادہ نہ ہو اس سلسلہ میں شہری ہیلپ لائن ون نائن ون فائیو سے اپلیکیشن ویب سائٹ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں چونکہ کرونا کا خطرہ بھی ٹلا نہیں اس لیے حفاظتی اقدامات کے تحت ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے آنے والے امیدواران اپوائنٹمنٹ لے کر دفتر تشریف لائیں بعد شہریوں کو شکایات تھی کہ لائسنس برانچ میں رش کے باعث ان کی لائسنس فائل جمع نہیں ہو رہی اس عمل سے شہریوں کے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی اور مقررہ وقت اور تاریخ پر شہری لائسنسنگ دفتر حاضر آؤں گے جس سے بلا شبہ شہریوں کا وقت بچے گا شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور شہدہ کے ورسہ کی فلاح و بیبود کے لیے تمام وسائل بروے کارڈ لائیں گے کیپٹن ریٹائیڈ حافظ واحد محمود سربراہ زلائی آئی جی پنجاب پولیس ناروال انعام غنی کے ویجن اور آر پیو گجرانوالہ کے اقامات کی روشنی میں طیب سعید شہید پولیس لائن ناروال میں شہدہ پولیس کی یاد میں خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا جس کی قیادت سربراہ زلائی پولیس ناروال کیپٹن ریٹائیڈ واحد محمود نے کی ہے ڈی پیو ناروال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تقریب کا مقصد ان پولیس اہلکاروں اور ان کے وارثان کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا جنہوں نے ملک کی سلامتی اور استحقان کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تقریب کے دوران شہدہ کے وارثان کو مہمان خصوصی کا پروٹوکول دیا گیا سربراہ زلائی پولیس ناروال نے کہا کہ شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور عظمت کا نشان ہیں شہریوں کے تحفظ اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ناروال پولیس کی اٹھارہ فرزند شہید ہوئے جن کی قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کرنا ہمارا فرض ہے ہم ملک اور قوم کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے پولیس شہدہ کے ورثہ کی فلاح و بیبوت کے لیے تمام ورثہ وسائل کو بروے کار لائے جائیں گے ان کے بچوں کی تعلیم کی تکمیل میں ہر ممکنہ مدد کریں گے سربراہ زلائی پولیس آفیسر کیپٹرن ایٹائیڈ وائیڈ محمود نے شہدہ کے ورثان کے ہمراہ یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور خواتیہ خانی بھی کی خبر ہے جافر آباد سے جہاں پر آئی جی پولیس کے حقامات پر پولیس تھانہ ڈیرہ علیہ یار میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر اور ایس ایس پی نے عوامی شکایات سنی پولیس تھانہ ڈیرہ علیہ یار میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جس میں مخلی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر جافر آباد رزا خان خجک اور ایس ایس پی جافر آباد افتخار احمد نے عوامی مسائل سنے اور ان کا نہائیتی اعترام سے چواب دیا اور ان کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے بھی یقین دہانی کروائی خبر ہے رحیم یار خان سے جہاں پر میکمہ صحت کی جانب سے یونی سیف کے زیر اعتمام پشتون کمیونٹی کے پولیو سے اگاہی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پشتون کمیونٹی کے سربراہان اور پختون برادری کے افراد نے شرکت کی ہے رحیم یار خان میکمہ ہیلت کی سربراہی میں کمیونکیشن نیٹورک اور یونی سیف کے زیر اعتمام مستان شاہ میں مردان ہاؤس پر پولیو اور حفاظتی ٹیکہ جات کی آگاہی کے لیے سیمینار منعقد کیا گیا جس میں پشتون کبیلے کے سربراہان سمیت معروف مذہبی رہنما علامہ عبدالروف ربانی پشتون ویلفیر سوسائٹی کے صدر حسن نواز کان ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر حسن ڈاکٹر زبیر اقبال کمیونکیشن نیٹورک کے ڈسٹرک ہیڈ محمد ساجد اور ڈاکٹر اسامہ نے شرکت کی اس موقع پر پشتون کمیونٹی کو پولیو اور حفاظتی ٹیکہ جات کے بارے میں آگاہی دی گئی اور انہوں نے پولیو ٹیموں سے مکمل تعابن کرنے کا کہا خبر ہے لاہور سے جہاں پر واہگا ٹاؤن میں کرپشن کا بازار گرم ہو چکا ہے الیکٹریشن بیلڈنگ انسپیکٹر بن کر لوٹنے لگا ہے علاقہ مکینوں نے رائل نیوز کو بتایا کہ ادنان شہزاد جو کہ الیکٹریشن کا ہلپر ہے اس کا بیلڈنگ میں نقشہ چیک کرنا اس کا کام نہیں یہ صرف الیکٹریشن ہلپر ہے اس نے لاکھ روپے کے بیلڈنگ مالکان سے رشوت بطور اپنے آپ کو انسپیکٹر بیلڈنگ شو کروا کر لی اور کارپورشان افسران اور ان کے ساتھ دیتے ہیں حکومت پاکستان اور وزیراعلا پنجاب علا افسران سختی سے نوٹیس لیں نئے پاکستان میں شفافیت میریٹ اور کرپشن فری نظام کے دعوے محض سے خواب بن کر رہ گئے ملک وال محکمہ ریوینیو کرپشن اور بے زابطگیوں میں نمبر لے گیا صرف ایک پٹواری بادشاہ کی مثال ہے حکام بالا کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہی کافی ہیں کرپٹر راشی پٹواری رزا سنین عرصہ دراز سے ملک وال تحصیل میں اپنے من پسند حلقوں میں تائینات رہا پٹواری بادشاہ ایک ہی وقت میں دیدہ دلیری سے قوائد و زوابط کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے محکمہ مال میں پٹواری کی جوب کے ساتھ ساتھ ایک نیم سرکاری خود مختیار مالیتی ادارے میں بطور سیلز آفیسر بھی جوب کر رہا ہے سائلین سے مختلف جائز کاموں کی مد میں بھی باری رشوت کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ سائلین کو مجبور کر لیتا ہے کہ اگر آپ ایک انشورنس پولیسی کروائیں تو آپ کا کام ہوگا بس صورت دیگر سائلین کو زلیل و خوار کرتا ہے فرد دربدر مفصل اور زمین کے ریکارڈ کی تفصیلات کی مد میں بھی دیدہ دلیریز اور دھڑلے کے ساتھ رشوت طلب کرتا ہے متاثرین اور سادہ لوگ غریب عوام نے آلہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ راشی اور کرپٹ پٹواری رزا اسنین کو لگام ڈالی جائے اوکارا میں ڈسٹرک یونین آف جرنلس زلہ اوکارا کے سلانہ انتخابات ہوئے جس میں انیس پریس کلاب کے عہدے داران اور میمران نے شرکت کی ہے متفقہ طور پر اعجاز طاہر قادری چیئرمن جبکہ مزر رشید چودری صدر اور عمران زائد کو جنرل سیکریٹری منتخب کر لیا گیا انتخابات کی نگرانی آر یو جے پاکستان کے جنرل سیکریٹری عابد حسین مغل سینئر نائب صحافی رائمداد علی تبوسن نے کی اس موقع پر نومنتخب چیئرمن اعجاز طاہر قادری موجود تھے نومائندہ رائل نیوز ولید اعجاز چودری کے ساتھ مزید دیکھتے ہیں جی ولید اعجاز جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹرک یونین آف جنرلسٹ کے انتخابات میں نومنتخب چیئرمن اعجاز طاہر قادری کے ساتھ آئیے ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ ولید اعجاز اور رائل نیوز کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اظہار خیال کر سکو حالیہ دنوں میں ڈسٹرک یونین آف جنرلسٹ زلہ اکاڑا کے انتخابات ہوئے جس میں انیس پریس کلاب کے عدداران نے حصہ لیا اور میں مشکور ہوں اپنے سینئر دوستوں آبد حسین مغل رائے امداد علی طبسم ظہور شہین اور دیگر تمام دوستوں کا جنہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے چیئرمن منتخب کیا اور مجھے علاقائی صحافیوں کے لیے کام کرنے کا موقع دیا تو انشاءاللہ تعالی اس سال میں آپ کو ڈسٹرک اکاڑا کے اندر صحافیوں کے لیے فلاہ و بہبود کا کام کرتے ہوئے ڈسٹرک یونین آف جنرلسٹ نظر آئے گی اور کوشش کی جائے گی کہ منجمنٹ اور پبلک کے درمیان جو ہے ایک بہت خوبصورت اور مضبوط رشتہ جو ہے وہ قائم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ ڈسٹرک یونین آف جنرلسٹ علاقہی صحافیوں کے مسائل اور ان کے حقوق کے لیے کام کرے گی جی پولیٹر میں آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں گے گجرا والا سے جہاں پر تھانا وہنڈو کے علاقہ رنگلا دندیاں کے رہائشی عبدالسلام نے روائل نیوز کو بتایا کہ گاؤں کے بعد سر افراد خلیل حارون زکریہ ابو بکر وغیرہ نے ہمارے ڈیرے پر فائرنگ کی جس پر میرے بھائی محمد اقبال اور میرے بھتیجے نے بمشکل اپنی چان بچائی ہے ملزیمان پہلے بھی علاقہ میں لوگوں کو تنگ کرتے رہے اور چادر اور چار دھیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں اہل علاقہ ان سے خوف زدہ ہیں پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا لیکن ملزیمان ہمیں اب بھی دھمکیاں دے رہے ہیں ہماری آلہ حکام سے انصاف کی اپیل ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حامد علی سوحل سے جودہ تھانا وانڈو کے علاقہ رنگلہ میں جہاں پر چوہدی اسلام گجر ہے جنہوں نے ایک ایف آئی ایر درجک روایہ تھانا وانڈو میں اور بات کرتے ہیں ان کے بتیجے سے حافظ صاحب سے کہ وجہ تنازہ کیا ہے اور کون لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی میرا نام محمد انس ہے اور ہم ادھر موجود تھے اپنی حویلی میں پور امن طریقے سے ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک وجہ تھی ایک کارنر میٹنگ ہم نے رکھی ہوئی تھی اور مخالف پارٹی آئے کر انہوں نے اس میٹنگ کو روکنے کے لیے ڈنڈے دستے اور مختلف جگہوں سے اسلحہ اکٹھا کیا ہوا تھا اور اپنے ڈیرے پہ رکھا ہوا بلکل تیاری میں تھے ہمیں کچھ ملوم نہیں تھا ہم اپنی حویلی میں پور سکون طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہماری طرف انہوں نے فیرنگ شروع کر دیا اور ہمیں مارنے کی دمکییں دی ہیں ہمارے اوپر آگئے ہیں اور لوگ ادھر گاؤں سے آئے ہیں جنہوں نے ملزمان کا نام بتائیں کہ کون لوگ تھے جن لوگوں نے فیرنگ کیا اور قتل کرنے کی کوشش کی محمد خلیل اور اس کے دو بیٹے تھے محمد یوسف اور سلمان تھا اور اس کے علاوہ عثمان تھا اور ابو بکر اور وحی عبدالوحی تھے یہ آٹھ نو لوگ تھے جو ہماری طرف آئے ہیں فیرنگ کیا کلیشن کوف تھی ان کے ہاتھ میں اور انہوں نے ہمیں مارنے کی دمکییں دی ہیں لوگ آئے ادھر سے انہیں منس ماجد کر کے ہماری جان چھڑائی ہے یہ مجھے بتائیں کہ پولیس نے کتنے ملزم گرفتار کی ہیں کتنے باگے ہوئے ہیں دو ملزمان انہوں نے گرفتار کی ہیں اور تیسرا بھی انہوں نے گرفتار کیا تھا اور باقی باگے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کا ارپیو سے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا ہے ہمارا ارپیو اور وزیر اعلیٰ اور چیف جسٹ آف پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے اوپر بہت زیادتی کی گئی ہمیں مارنے کی دمکییں دی جاری ہیں اور گاؤں چھوڑنے کا کہا جارگاں بھی یہاں چھوڑ کے چلے جائیں ہم ادھر آپ کو رہنے نہیں دیں گے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم انصاف دلایا جائے تمام حکومتی اداروں سے ہماری اپیل ہے جی آپ باتیں سر رہے تھے حافظ صاحب کی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں یہ بہاثر ہیں اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے گاؤں میں کافی لوگوں کے گارچادر چاردواری کا تقضیص پر عمال کیا ہے اور چار سو بغنجہ کی دفعات ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور یہ زبردستی گن پوائنٹ پہ یہ غریب لوگوں سے بیان کروا لیتے ہیں اور ہماری ارپیو گجناوالا وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف جسٹ پاکستان سے یہی مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں قتل کرنے کی کوشش کی ہے ان لوگوں کو کیفرے کردار تک پچھائے جائے اگر ہمارا مزید کو جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی ہماری ایف آئی ایر کے نامزد ملزمان ہوگئے کیمروین شہزیب کے ساتھ خبر ہے چکوال سے جہاں پر محمد بن اشرف ڈسٹرک پولیس آفیسر چکوال کی ہدایات پر جرائیم پیش افراد کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے خان زمان ایس ٹی پیو چوہ سیدان شاہ اور سرکل کی سربراہی میں رفان افضل ایس ای چو تھانا ڈرہمن اور ان کی ٹیم نے سکندر حیات ایس آئی کی کاریوائی کرتے ہوئے چوری کی کیس میں ملوث مجرم اشتیاری حماد علی ساکن سیگل آباد جو کہ وارداد کے بعد رو پوشت تھا کو جدید تقنیقی وسائل کو بروعہ کار لاتے ہوئے گرفتار کر لیا دوسری کاریوائی میں ملزم حامد اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تیسری کاریوائی کے دوران ملزم فراز حسین ساکین جگوالا کے قبضہ سے رائفل بارم بور ریپ کے رپیٹر بھی برامت کیا گیا اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا محمد بن اشرف ڈسٹرک پولیس آفیسر چکوال کی جانب سے تمام ٹینز کو شاباش دی گئی خیرپور ڈاہا میں ملک محمد حسین مرہوم کے چار مرلے زمین کے پیسے لے کر اپنا علاج کروایا جانتا ہے جہانگیر نے ابو کے لیے لیے ہوئے پیسوں کے بدلے چار مرلے زمین کا قبضہ تنویر کو دے دیا اور پیسے بھی تسلیم کیے تنویر کا کہنا ہے کہ اب دوبارہ فضل احمد میری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے عالی حکام انصاف فرہم کریں تفصیلات جانیں گے آصف آوان سے خیرپور ڈاہا بستی رنونجا میں مجود ہوں میرے ساتھ کچھ متاثرین بھی مجود ہیں جس کا کہنا ہے کہ ہم چار ملے زمین کے پیسے ادا کی ہیں زمین کا قبضہ زمین مالک نے تو دیا ہے لیکن ابھی تک جو اس کے ہمساہ ہیں وہ ہمیں حراسہ کر رہے ہیں مزید ہم تفصیل ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیسے اس نے پیسے دیا ہے کیسے اس نے زمین پر قبضہ کیا ہے اور زمین دینے والا جو ہے اب وہ اس کو کیا کہتا ہے یہ بھئی تفصیل سے سو پوری مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ملک تنویر رحمہ ذرونجا خیر پوڑا دے میرے معاملات ان ساری میں عدالت دے ویچے ایک میری والدہ دی وراث زمینے جنے ویچے فضل حسین نامزاد انہیں دا کیسے وراث تھی معاملے دے جو عدالت دے ویچے میٹا چل دے پین انہیں با مراد فضل حسین دے بھرائے محمد حسین میں انہیں کنو زمین چار مرلے ملک دیا جن میں باوجود میں پیسے گبا گواہیں تو اور ہوں فضل دے بھی گواہ تور کہ فضل بھی پیسے دیوان دے ویچے موجود آئی کہ میں نے کو پیسے ادا کیتے ہیں انہیں کنو بیٹے نے میں کو قبضہ دیتے جن میں فضل حسین نے آتا میرے ہوں زمین دوتے سی میرے اٹھان چورجی اٹھان چاہ گی دنے میری پلات کبضہ کر گی دنے تو انہ دن میں کو دو سلا گھنا رہتے جنگیر میں نے میں کو پلات مقصد دے دیتے ہوں میں کو ثبوت ہوں جنگیر کو نمانگ داتا وہ آرے یار میں کو گھار کو ٹینن مرینن انہیں دن گھار ہے کہ ان دی والدہ وہ بیوہ ہو رہتے اور جنگیر نلوی گھار ظلم کرنن ان دن نلوی ظلم کرنن میں کو پریشان کی تکنن معاملہ میرا سالے ہے پولیس کنے وینا گال کرنہ پولیس میری گالی نہیں سنگی یہ بس یہ کاروے یہ قانونی کاروے یہ بھی ہے جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنایا ہے کہ متاثرین کا کہنا ہے کہ ساڑھے چار ملے زمین میں نے خریدیا ہے جس کے پیسے بھی میں نے ادا کر دیا اب یہاں کے جو بہت سر زمیندار ہیں وہ ہمیں حراسہ کریں اور زمین دینے والے کو بھی حراسہ کریں لہذا متاثرین کے اپیل ہے میاں والی کے علاقے حمید کوٹ میں رانہ عبدالشکور اور رانہ عمران کے گھر سلینڈر دھماکہ ہوا دس افراد زخمی زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا زخمیوں میں گھر کی عورتیں بچے اور بزرگ شامل ہیں تحصیل پپلان کے علاقہ حمید کوٹ میں رانہ عبدالشکور اور رانہ عمران کے گھر سلینڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا جس سے ذرائع کے مطابق دس افراد زخمی ہو گئے زخمی ہونے والوں میں گھر کی عورتیں بچے اور بزرگ بھی شامل ہیں اطلاع ملتے ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی امدادی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن کیا اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا خبر شامل کرتے ہیں لودھرہ سے جہاں پر زلہ لودھرہ کے سب انسپیکٹر کرمداد حسین اتیرہ گلباز حسین راو جبار اور اقبال کمیانہ کو انسپیکٹر رینک میں پرموٹ کیا گیا ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر سید قرار حسین اور ڈی ایس پی سرکل صدر لودھرہ حاکی ملی خان نے پرموٹ ہونے والے پولیس آفران کو رینک کے بیجز لگائے ہیں لاہور ڈیولپمنٹ آتھارٹی نیکشن ڈی جی ال ڈی اے احمد عزیز تارڑ کی ہدایات پر ٹاؤن پلیننگ زون ٹو کے عملے نے سبزہ زار سکیم آزم گارڈن اور علامہ اقبال ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کر کے متعددی تعمیرات کو مسمار کر دیا ہے مزید جانتے ہیں شاہد چودری کی اس ریپورٹ میں لاہور ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے ڈیریکٹر جنرل احمد عزیز تارڑ کی ہدایت پر ٹاؤن پلیننگ زون ٹو کے عملے نے سبزہ زار سکیم آزم گارڈن علامہ اقبال ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات کے حلاف آپریشن کر کے متعدد تعمیرات مسمار کر دی یہ بلگ سبزہ زار میں غیر قانونی تعمیر جزوی طور پر مسمار کر دی مارکزار کلونی میں بھی غیر قانونی دکانیں مکمل طور پر مسمار کر دی پلارڈ نمبر اکیاسی چناب بلاک علامہ اقبال ٹاؤن کے فرنٹ پر لازمی طور پر حالی چھوڑی جانے والی جگہ پر کی گئی غیر قانونی تعمیر جزوی مسمار کر دی گئی جبکہ آزم گارڈن میں پانچ مکانات نقشہ منظور نہ کروانے کی بنا پر سرے بہمر کر دیے گئے کیمرامین فاروق رزاق کے ساتھ شاہد چودری رائل نیوز لاہور تو دوسری جانے پھول نگر اور گردو نوا میں سیورچ کے گندے پانی سے سبزیاں اگائی جانے لگی اسسسٹن کمیشنر پتوں کی کارروائی کرنے سے گریزہ ہیں جہاں پر پھول نگر کے شہری گندے پانی سے اگائی جانے والی سبزیاں کھانے پر مجبور ہیں وہی پر دوسرے زلہ کے شہری بھی گندے پانی سے اگائی جانے والی سبزیاں کھا کر مختلف موزی امراض میں مقتلا ہو رہے ہیں جانتے ہیں رائل نیوز کے نمائندے چودری مختوم صندوقی اس ریپورٹ میں پھول نگر و گردو نوا میں سیوری کے گندے پانی سے اگائی جانے والی سبزیاں پھول نگر سمیت دوسرے زلہ کے شہری بھی کھانے پر مجبور ہو چکی ہیں نسبل کمیٹی پھول نگر اور سسٹر کمیشنر پتو کی نے کارروائی کرنے کی بجائے اپنی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو میٹنگوں تاکی محدود رہنا اپنا معمول بنا لیا اس سلسلہ میں شہریوں نے عوامی پریس کلپ کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر بھر کے سیوری کے گندے پانی سے اگائی جانے والی سبزیاں جہاں پر ہم لوگ کھا رہے ہیں وہی پر دوسرے زلہ کے شہری بھی گندے پانی سے اگائی جانے والی سبزیاں کھا کھا کر مختلف موزی بماریوں میں مبتلاہ ہو رہے ہیں منصفل کمیٹی پھول نگر اور سسٹر کمیشنر پتو کی اس مافیا کے خلاف کاروئی کرنے کی بجائے دست شفقت رکھتے ہوئے اپنے آپ کو میٹنگوں تک محدود رہ کر سکھ کا سانس لے رہے ہیں شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف اس مافیا کے خلاف کاروئی عمل میں لائی جائے بلکہ منصفل کمیٹی پھول نگر کی عملے کے خلاف بھی کاروئی عمل میں لائی جائے تاکہ اس گندے پانی سے گھائی جانے والی سبجیوں کی روک تھام ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ چوری مخدوم صندوق خبر ہے جڑا والا سے جہاں پر اسسٹنٹ کمیشنر جڑا والا کی صحفیوں سے شہر کے مسائل اور نئے پروجیکٹس کے حوالے سے اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں جڑا والا زین العابدین محمد نے صحفیوں کو شہر میں شروع ہونے والے نئے پروجیکٹس کے بارے میں آگاہ کیا ہے اور شہر میں چھوٹے بڑے تمام وسائل کو فوری حل کرنے کے یقین دہانی بھی کروائی ہے اس موقع پر سینئر صحفی ظہور شاہد تحصیل ریپورٹر رائل نیوز علام فریر اور رانہ عظیم حیتر ارشد جاوید سجاد قادری رانہ احسان علی عابد لطیف وکار قادری اور میاں نعیم اور دیگر موجود تھے ٹنڈو رحیم میں رہائشیوں کی جانب سے وارٹر سپلائی سکیم بند ہونے پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور سندھ حکومت کے خلاف شدید نعر بازی کی گئی ہے ٹنڈو رحیم خان کے ساتھ ساورو میں کئی سالوں سے پینے کا پانی نایاب ہو گیا لوگ پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے منتقیب نمائندوں کی جانب سے ابھی تک پانی کا مسئلہ حل نہ کیا جا سکا ساورو سمیت بچل شاہ بہلیل شاہ اور شاہ محمد جمالی سمیت دیگر گاؤں میں بھی پانی کی شدید قلت ہے اس حوالے سے رہائشیوں فہد آصف رودنائی گل شیر اور دیگر نے احتجاج کیا مظاہرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انجینئر نظیر شیخ اور سب انجینئر غلام حسین نے کرپشن کی انتہا کر دی ہے وارٹر سپلائی سکیموں کی مرمت کی ملنی والی رکم ملی بھگت سے ہڑپ کی جاتی ہے وارٹر سپلائی سکیمیں بند ہونے سے سیکرو لوگ پینے کے پانی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں خبر ہے شیخ پورا سے جہاں پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری کے وائس چانسلر ڈاکٹر زیال قیوم نے کہا کہ یونیورسٹری چودہ لاکھ سے زائد طلبہ کو فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے زیور تعلیم سے عراستہ کر رہی ہے بلوچستان سمیت ملک کے تمام دور دراز کے علاقوں میں ریجنل کیمپس بنائے جا رہے ہیں نئے بنائے جانے والے تمام کیمپس میں کمپیوٹر لیب اور طالبات کے لیے ہاسٹل بھی بنائے جا رہے ہیں یونیورسٹری کے نظام تعلیم اور میار تعلیم میں مزید بہتری کے لیے داخلہ فارم سے لے کر ڈگری کے اجراح تک کے تمام مراحل کو آن لائن کیا جا رہا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ریجنل آفیس شیخ پورا کے دورے کے موقع پر اسادزہ اور طلبہ سے گفتگف کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ یونیورسٹری کو مختلف مراحل کو ڈیجیٹلائزیشن کرنے کا سفر مارچ دوہزار انیس میں شروع ہوا جو کہ انشاءاللہ جون دوہزار اکیس تک مکمل کر لیا جائے گا جس کے بعد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری ملک کی واحد یونیورسٹری ہوگی جس کا سارا نظام آن لائن ہوگا انہوں نے کہا کہ یونیورسٹری کے زیر انتظام ہونے والے امتعانات ورکشاپس اور نتائج میں شفافیت لانے کے لیے تمام وسائل کو بروے کار لائے جائے گا یونیورسٹری میں مستحق طلبہ بالخصوص طالبات کو اپنے تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے مالی معاونت بھی فرہم کی جائے گی دوسری جانب انٹیکرپشن سرگودہ کی کاروائی میٹروپولٹین سرگودہ کے نادہ ہندو سے چالیس لاکھ آٹھ ہزار روپے ریکاور کر کے خزانہ سرکار میں جمع کروا دیے گئے گوہر نفیس ڈائریکٹر جنرل انٹیکرپشن پنجاب اور حکومت پنجاب کی کرپشن کے خلاف واضح کردہ پولیسیوں کے مطابق ڈائریکٹر انٹیکرپشن سرگودہ خالد مسود کی نگرانی میں انٹیکرپشن سرگودہ ریجن نے سرگودہ ڈیویجن بھر میں سرکاری واجبات کے نادہ ہندگان کے خلاف روزانوں کی بنیادوں پر کاروائیاں تیز کی ہوئی ہیں تفصیلات کے مطابق محکمہ انٹیکرپشن سرگودہ نے زلہ سرگودہ میں نصار احمد جوئیہ اسسسٹن ڈائریکٹر مانیٹرنگ انٹیکرپشن سرگودہ کے نگرانی میں میٹروپولٹن سرگودہ کے نقشہ کمرشلائزیشن فیسوں کے نادہ ہندگان سے چالیس لاکھ آٹھ ہزار روپے ریکاور کر کے خزانہ سرکار میں جمع کروا دیے ہیں تھانا صدر خان پور پولیس کی کامیاب کاروائی شراب کی دو منی فیکٹریاں پکڑ لی گئی ایس ایچو تھانا صدر اسد اللہ مستوئی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ڈیکیو رحمیار خان اسد سرفراز کی ہدایات پر منشیات پروشوں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے جس کے تحت کوٹلا خان لارڈ اور دیگر علاقوں میں کاروائی کی گئی جہاں سے مجموعی طور پر ایک ہزار لیٹر شراب اور آلات کشید قبضہ میں لے لیے گئے شراب کی یہ منی فیکٹریاں منشیات پروشوں ارشد اور پپو کی ہیں جن کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی شروع کر دی گئی ہے خبر ہے لاہور سے جہاں پر سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر نے کلاشن کوف کلچر کے خاتمے کے لیے لاہور پولیس کو کیا ہدایات جاری کی ہیں مزید جانتے ہیں چیف کرائم ریپورٹر ہشام بٹ سے اگر ہم بات کریں لاہور پولیس کے حوالے سے تو لاہور پولیس کے تائنات سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر نے لاہور پولیس کو ہدایت جاری کی ہیں کہ قبضہ گروپ نجائز فروش شرپسند ناصر اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے کے ساتھ ساتھ چہارے لاہور میں سے کلاشن کوف کلچر کا بھی خاتمہ کر دیا جائے چیز کو مدد نہ رکھتے ہوئے لاہور پولیس نے کلاشن کوف کلچر کے خاتمے کے لیے مختلف ٹیم میں تشکیل دینے کے بعد کلاشن کوف کلچر کے خاتمے کے لیے کئی اسلحہ ڈیلرز ہیں جن کے اوپر ریٹیں کی اور وہ اسلحہ ڈیلر جو دکانوں میں مجود پڑا اسلحہ ان کے کوئی کاغذی ثبوت نہ دے سکی ان کے اوپر ایف آئی آریں بھی درج کی گئیں اور وہ اسلحہ بھی پولیس نے اپنی حراست میں لیا اس کے ساتھ ساتھ شہر لاہور میں ناکہ بندیاں کی جا رہی ہیں گاڑیاں چک کی جا رہی ہیں مجتفہ افراد کو بھی چک کیا جا رہا ہے اور سی سی پیو لاہور کا بارخواب بار لاہور پولیس کو یہی ہدایت کی جا رہی ہے کہ لاہور کو کلاشن کوف کلچر کے ساتھ پاک کرنے کے ساتھ ساتھ تھانہ حاضر میں آئے ہوئے وہ سائلین جو اپنے مسئلے مسائل لے کر تھانے آتے ہیں ان کے ساتھ نہایت عدو اعترام کے ساتھ پیش آیا جائے اور ان کے ہر ممکن مسائل کا فوری حل کیا جائے تاکہ شہر لاہور کے باسیوں کے نظر کے اندر لاہور پولیس ایک اہم خبر ہے عمر کورٹ سے جہاں پر جکھرا فیٹرل پمپر خیرات مانگنے والے بچے کو دھکا دے کر روڈ پر گرانے کی ٹک ٹاک ویڈیو بنا لی گئی اللہ والا چوک پر قائم جکھرا پیٹرل پمپر اسگر راجر نے بھیگ مانگنے والے بچے کو بے رہمی سے دھکا دے کر ٹک ٹاک بنا لی بچہ گرنے کے بعد روتا رہا اور زخمی ہو گیا جبکہ ٹک ٹاک بنانے والے ہنستے اور مزاک اڑاتے رہے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں اور خبر ہے ٹاندلے اموالا سے جہاں پر ارازی ریکارڈ سینٹر میں عملے کی کمی کی وجہ سے شہری مشکلات کا شکار ہیں کئی مہینوں سے سائلین کی فائلیں التوا کا شکار ہیں مزید جانتے ہیں رائل نیوز کے نمائندے محمد وقار حسین سے بلکل ٹاندلے اموالا ارازی ریکارڈ سینٹر میں تینات عملے کی مانمانیاں ارازی ریکارڈ سینٹر میں تینات عملہ اکثر چھٹیوں پر رہتا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں شہریوں کے کہنا کہ ہماری آلہ حکام سے اپیل ہے کہ ارازی ریکارڈ سینٹر میں تینات عملے کی آذری کو چیک کیا جائے شہریوں کے یہ بھی کہنا کہ عملہ نہ کافی ہونے کی عملہ ناکافی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آئے سائلین کو بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ عملہ ناکافی ہے جس کی وجہ سے لوگ سارا دن کڑے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا کام نہیں ہوتا اس کے ساتھ لینڈ ریکارڈ اوفیسر بھی ایک ہفتے سے چھٹی پہ ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ آئے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا کام ایک ایک ماہ سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے اور آگے سے عملہ یہ شکوہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس عملہ ناکافی ہے ان شہریوں کے کہنا ہے کہ ہماری حالہ اکام سے اپیل ہے کہ وہ اس چیز کا نوٹس نے اور آرازی ریکارڈ سنٹر کانگلے والا میں عملے کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا خبر ہے ناروال سے جہاں پر شہدہ پولیس زلہ ناروال کی یاد میں خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا فاتحہ خانی شہدہ کے لوائکین کو خراج تحسین یادگار شہدہ پر چاک و چوبن دستے کی سلامی شہدہ ہمارے ماتے کا جھومر ہیں شہدہ کے ورسہ کی فلاح اور بہبود کے لیے تمام وسائل کو بروے کارڈ لایا جائے گا آئی جی پنجاب انام غنی کے ویجن اور آرپیو گجرہ مالا کے حکمات کی روشنی میں طیب سعید شہید پولیس لائن ناروال میں شہدہ پولیس کی یاد میں خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا جس کی قیادت سربراہ زلائی پولیس ناروال کیپٹن ریٹائیڈ واحد محمود نے کی تقریب کا مقصد ان پولیس اہلکاروں اور ان کے وارثان کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا جنہوں نے ملک کی سلامتی اور استحقام کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تقریب کے دوران شہدہ کے وارثان کو مہمان خصوصی کا پروٹوکال دیا گیا سربراہ زلائی پولیس ناروال نے کہا کہ شہدہ ہمارے ماتے کا جھومر ہیں اور یہ ہماری عظمت کا نشان ہے ہم سب مل کر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں محکمہ اکسائز پی آئی اے روڈ موٹر برانچ کے اندھیر نگری چوپٹ راج کی مثال قائم ہو چکی ہے محکمہ اکسائز پی آئی اے موٹر برانچ میں پرائیوٹ لوگ محکمے کی جانب سے معمور کیے گئے ہیں انسپیکٹرز اور ایم ٹی سی حضرات کی سرکاری پاسورڈ استعمال کرنے لگے ہیں مزید جانتے ہیں روائل نیوز کے نمائندے ران عبداللہ راناکیس ریپورٹ میں محکمہ اکسائز پی آئی اے روڈ موٹر برانچ میں پرائیوٹ لوگ سرکاری ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف محکمے کی جانب سے معمور کیے گئے انسپیکٹر اور ایم ٹی سی حضرات کا سرکاری پاسورڈ یہ پرائیوٹ لوگ بلا دریگ استعمال کر کے فائلیں فیڈنگ اور گاڑیوں کی کریکشن کرنے میں مصروف ہیں جبکہ پی آئی اے موٹر برانچ کے موٹبر افسر موٹر ریجسٹریشن آتھارٹی ان پرائیوٹ لوگوں کے خلاف کوئی بھی کاروائی عمل میں نہیں لاسکے جس کی وجہ سے اس برانچ میں دن با دن کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے کیامرہ منٹ ٹیم کے ساتھ عبداللہ رانا رائل نیوز لاہور خبر ہے خانے وال سے جہاں پر انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس انام غنی کی عوام دوست پولیسی کے تحت ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد علی وسیم کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر ڈی پی آفیس میں جہاں سائلین کی داد رسی اور میرٹ پر انصاف کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے وہی سائلین کی جانب سے ڈی پی آ خانے وال کے مشفقانہ رویے پر بھرپور دعاوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اسی سلسلہ میں گزشتہ روز ڈی پی آ محمد علی وسیم نے اپنے دفتر میں سائلین کی درخواستوں کی سمات کی اور متلکہ اس ڈی پی آز اور ایس ایچ ایس کو بزریہ فون اور تحریری طور پر شکایات کا ازالہ کر کے ریپورٹس طلب کر لیں دورانے سمات جذباتی مناظر بھی دیکھنے کو ملے کہ ڈی پی آ کے روبرو اپنے مسائل کے حل کے لیے پیش ہونے والے مرد اور خواتین کو عزت و اعترام کے ساتھ بٹھایا گیا اور مسئلہ کو فکور سے سننے کے بعد انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا جس پر آنے والے سائل ڈی پی او محمد علی وسیم کو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا اس موقع پر ڈی پی او محمد علی وسیم نے کہا ہمارا فرض ہے کہ ہم میکمہ پولیس اور شہریوں کی توقعات پر پورا اتریں اور ان کے جان و مال اور حزت و عبرو کی حفاظت میں کوئی پیش رفت کو پیچھے نہ رکھا جائے خبر ہے لاہور سے جہاں پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شارک جمال خان کی ہدایات پر جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں بجلی چوری کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم کو گرفتار کیا گیا گرفتار اشتہاری ملزم ایک سال سے لاہور پولیس کو مطلوب تھا اشتہاری ملزم نے واپڑا کے ڈائریکٹ لائن کے ساتھ تار لگا کر واپڑا کی لاکھوں روپے کی بجلی چوری کی انچارڈ انویسٹیگیشن گلبرگ انسپیکٹر ادنان بخاری نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزم کی عبوری زمانت ہائی کورٹ سے خارج ہونے پر اس وقت گرفتار کیا جب ملزم فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا اس کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب ملزم فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا آپ کو بتا رہے ہیں کہ گرفتار اشتہاری ملزم ایک سال سے لاہور پولیس کو مطلوب تھا اشتہاری ملزم نے واپڑا کی ڈائریکٹ لائن کے ساتھ تار لگا کر واپڑا کی لاکھوں روپے کی بجلی چوری کی انچارڈ انویسٹیگیشن گلبرگ انسپیکٹر ادنان بخاری نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزم کی عبوری زمانت ہائی کورٹ سے خارج ہونے پر اس وقت اس کو گرفتار کیا جب ملزم فرار ہونے کی کوشش میں مشغول تھا افسران بالا کے حکمات کے مطابق جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری رکھی جائیں گی تو دوسری جانب بکھر میں آل پاکستان کلرکس اسوسییشن کے زیر احتمام مطالبات کی عدم تکمیل کے خلاف محکمہ ایڈوکیشن میں ہرتالی کیمپ لگایا گیا جس میں کلرکس کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے بکھر میں مطالبات کی عدم تکمیل پر ایپکا بکھر نے کام چھوڑ ہرتال کر دی ایپکا کی جانب سے دفاتر کی تالہ بندی بھی کی گئی اور محکمہ ایڈوکیشن کمپلیکس میں ہرتالی کیمپ لگایا گیا صدر ایپکا ادنان نسیم کا کہنا تھا کہ تنخواہوں میں اضافہ موجودہ مہنگائی کے تناسب سے کیا جائے حکومت کی جانب سے ریلیف کی بجائے تنخواہ دار طبقہ پر مسلسل ظلم ہو رہا ہے صبحی حکومت ملازمین کے لیے خصوصی ریلیف پیکج دے چنرل سیکریٹری رانا اکرم شاہی کا کہنا تھا کہ اگر مطالبات اکتیس جنوی تک منظور نہ ہوئے تو دس فروری کو تمام تنظیموں کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھر نہ دیا جائے گا اور آپ کو اہم خبر دے ملتان سے جہاں پر سابق ایمین جمشید دستی کی مبینہ جالسازی پکڑی گئی ہے جمشید دستی نے اللل بی کے امتحانات میں اپنی جگہ کسی اور امیدوار کو بٹھایا تھا جامعہ زکریہ کے تحقیقاتی کمیٹی کی ابتدائی انکوائری میں جالسازی ثابت ہونے پر عالی سطحی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے ملتان میں سابق ایمین جمشید دستی نے گزشتہ برس اللل بی پارٹ ون کے پیپرز دیے تھے جس میں انہوں نے اپنی جگہ کسی اور امیدوار کو بٹھایا تھا جامعہ زکریہ کے ایک کنٹرولر امتحانات نے ابتہائی انکوائری میں ان کی جالسازی پکڑ لی اور ابتدائی انکوائری کی ریپورٹ وائس چانسلر کو بھی بھیجوا دی گئی جس پر معاملے کی مکمل چھانبین کے لیے عالی سطح کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اس حوالے سے کنٹرولر امتحانات جامعہ زکریہ پروفیسر امان اللہ کا کہنا ہے کہ جالسازی کی شکایات موصول ہونے پر انکوائری شروع کی گئی تانہ فیروز والا پولیس کی بڑی کاروائی تین رکنی خطرناک ٹکیت گینگ کو گرفتار کر لیا دس لاکھ روپے کی نقدی درجنوں کے موبائل فان جدید اسلحہ موٹر سائیکل اور کئی قیمتی اشیاں بھرامت کی گئی ہیں ڈی ایس پی فیروز والا کی زیر نگرانی ایس ایچو آمیر محبوب اور ان کی ٹیم نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رکیت گینگ گرفتار کر لیا تفتیش جاری ہے مزید جانتے ہیں لاہور سے رائل نیوز کے نمائندے ملک شاہین کی اس ریپورٹ میں فروز والا پولیس کی بڑی کاروائی تین رکنی خطرناک ڈکیت گینگ گرفتار ڈی ایس پی فروز والا کی زیر نگرانی ایس ایچو فروز والا آمیر محبوب اور اس کی ٹیم نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کرنے کے بعد ڈکیت گینگ کے قبضہ سے دس لاکھ روپے دک دی دو موٹر سیکلیں درجنوں موبائل فون اور جدیر اسلا اور گولیاں بھی برامت کر لیں تینوں ملجمان متدد ڈکیتی رازانی کی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے جن کو آئی تھانا فروز والا پولیس نے واردات کرتے ہوئے مال مسروقہ سمیت گرفتار کر لیا گرفتار ڈاکوں کی شناخت شاہد قاہر اور بلال کے نام سے ہوئی یہ ڈکیت گینگ فروز والا دہشت کی علامت بنے ہوئے تھے پولیس تھانا فروز والا کی ملجمان سے تفتیش جاری کیمرامین محمد زمان کے ساتھ ملک شاہین رائل نیوز لاہور خبر ہے گوجران والا کے علاقے نوشیرہ ورکہ سے جہاں پر اتھرے ٹریفک وارڈنز کی جانب سے غریب ریڈی بانوں پر تشدد اور ناجائز مقدمات کی بھرمار ہو گئی جس پر پھل فروش ریڈی بانوں کا اسسسٹن کمیشنر کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بغیر اطلاح اور نوٹس دیئے دکانوں کے بھی چالان ٹریفک وارڈنز نے شیوہ بنا لیا ہے گوجران والا نوشیرہ ورکہ گزشتہ دنوں ٹریفک وارڈنز نے غریب ریڈی بانوں پر تشدد کیا جس پر ریڈی بان کی داد رسی کے لیے میڈیا میں خبریں شائع ہوئیں جس کا بدلہ لینے کے لیے انجومن تاجران کو بھی تنگ کرنے کے لیے مختلف دکانداروں کے نام لکھ کر گوجران والا مجسٹیٹ کو ارسال کر دیئے گئے ٹریفک وارڈنز نے دو غریب ریڈی بانوں کا سامان ضبط کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے حوالات میں بند کر دیا اتھرے ٹریفک وارڈنز اس ظلم کے خلاف ریڈی بانوں نے آج اسسسٹنٹ کمیشنر نوہرہ نوشیرہ ورکہ کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے خبر ہے بورے والا سے اور آپ کو بتائیں کی حکومت بدلی تبدیلی کے نام پر مگر بوسیدہ نظام نہ بدل سکا بورے والا کے نواہی گاؤں تین سو سات ای بی میں گزشتہ بارہ سالوں سے بند واحد فلٹریشن پلانٹ ناکارہ ہو گیا علاقہ مکین مزرے صحت پانی پینے پر مجبور ہیں دوہزار آٹھ میں گاؤں کے لوگوں کو صاف پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے بنایا گیا واحد فلٹریشن پلانٹ خستہ حالی کا شکار ہے لاکھوں کی سرکاری مشینری کبار بن چکی ہے جبکہ سرکاری مارت بوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے دس ہزار سے زائد عبادی والے ایک گاؤں میں واحد صاف پانی کا یہ فلٹریشن پلانٹ تھا جبکہ میکمہ پبلک ہیلت اینڈ انجینرنگ ڈیپارٹمنٹ ویہاری اور منسپل کارپوریشن بورے والا لوکل گورنمنٹ بورے والا کے اہلکاروں کی مبینہ غفلت سے تباہ ہو چکا ہے گاؤں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں ہیپیٹرائٹس جیسی موزی امراض میں مبتلا ہونے لگی ہے اہل علاقہ کا سسٹرن کمیشنر بورے والا کمیشنر ملتان ڈی سی ویہاری سے ہنگامی بنیادوں پر نوٹس لے کر فلٹریشن پلانٹ کی مرمت کروانے کا مطالبہ ہے اور اسی کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈیو سے اسی کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے روائیل نیوز